الحمدللہ الحمدللہ الذین استفا وکفا عباده الذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایجاہو و بالوالدین احسانا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی اللہ مین البتید المبین الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَا مِنَ الشَّاہِدِينَ وَشَاکِرِينَ وَالْحَمْدُلللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات محترم میں سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں حاجی خرشین صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے اپنے والدین کی محبت میں یہ ملاد محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے والدین کی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مغفرت فرمائے حضرات محترم آئیے سب سے پہلے گھنبدِ خسرہ میں آرام فرمانے والے آقا ہم غریبوں کو بے سہاروں کو بے باؤں کو زندگی عطا کرنے والے آقا اس یا قائدو جہاں سیاہ لابا کا سرور انسو جاوالیے اردو سرا خاتم پیغمبران اس نبی کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑے جس کا چہرہ ودوحا واللیلی ادا سجا جس کی آنکھ کا سربا ماتا غلو سارو وماتغا جس کا سینہ علم نشرا لکا صدرک جت کا اخلاق و اٹی ٹود اٹ نکالا علا خلق نازیب جت کی شان ومارس اللہ کا اللہ رحمت للعالمین اس نبی کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑے پڑے بلند واسے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیقنا و مولانا محمد نبارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل وریل بھی فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرات محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میلاد محفل جو سجائی گئی ہے جو یہاں جتنے بھی لوگ تشریف لے کر کے آئے ہیں ان سب کے دل میں یہی ارمان ہے یہی عقیدہ لے کر کے آئے ہیں کہ میرا پربردگار مجھ سے راضی ہو جائے ہر کوئی اپنے دل میں یہی تمنہ لے کر کے آیا ہے میرا پربردگار مجھ سے راضی ہو جائے مولانا فرقان منظری صاحب یہاں تشریف لائے ہیں محبت حاجی صاحب کی ہے لیکن دل میں عقیدہ یہ ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے حضرات محترم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آ رہا ہے دل میں یہی ارمان ہے مولا تم مجھ سے راضی ہو جائے اب تب اچھو کریں حضرات حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کا دل میں یہی ارمان ہے کہ مولا تم مجھ سے راضی ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کے دل میں یہی ارمان ہے مولا تم مجھ سے راضی ہو جائے حضرت نو علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کے دل میں یہی ارمان ہے مولا تم مجھ سے راضی ہو جائے حضرت نو علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کے دل میں یہی ارمان ہے مولا تم اسے راضی ہو جاؤ حضرت داوو دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کے دل میں یہی ارمان ہے مولا تم اس سے راضی ہو جا حضرت یحییٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں مولا تم اس سے راضی ہو جا حضرت یحییٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں مولا تم اس سے راضی ہو جا حضرت ابراہیم خنیل اللہ ان کے دل میں یہی ارمان ہے مولا تم اس سے راضی ہو جا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں تو کسی کے باپ کو راضی کرنے کے لئے نہیں بلکہ دل میں یہی ارمان ہے مولا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ اے لوگو ذرا تبچھو کرو حضرت عمرہیم حضرت اسماعیل یہ سبی حلہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں مولا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں مولا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ اے لوگو ذرا تبچھو کرو حضرت عبار بن سایی سلام دنیا میں تشریف لہ رہے ہیں مولا تم اجتے راضی ہو جاؤ حضرت عمر فارق عاصم دنیا میں تشریف لہ رہے ہیں مولا تم اجتے راضی ہو جاؤ مولا حسین کنیا میں نے شریف نہ رہے ہیں اے مولا تم مجھ سے راضی ہو جا اے لوگوں مولا حسین نے اپنے بچوں کو گربلا کے میدان میں کٹا دیا حضرت اکباس علم دردار نے اپنے بازیوں کو گربلا کے میدان میں شہید کرما دیا کسی اور کے خاطر نہیں بلکہ ان کے دل میں یہی ارمان ہے مولا تم مجھ سے راضی ہو جا مولا تم مجھ سے راضی ہو جا مولا حسین نے چھوٹے سے علی ایسکر کو گربلا کے میدان میں کربان کر دیا اور یہ اعلان کر دیا ارے یہ تو ایک علی ایسکر ہے اگر پھر بردگار مجھے ایک ہزار علی ایسکر دیتا اے مولا میں تریف بارگاہ میں سب کو کربان کرتا جلا جاتا مگر ترمین نانا جانتے دین کو میں بچا لیتا اللہ وآمین ہم کے دل میں یہی ارمان ہے مولا تم مجھ سے راضی ہو جا اور آجے بڑھو خواجہ قریب دواز دنیا میں تشریف لا رہے ہیں ان کے دل میں یہی ارمان ہے مولا تم مجھ سے راضی ہو جا حضرت اوہ سے آسم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں مولا تم مجھ سے راضی ہو جا غرض کے یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے جو بھی تشریف لا رہے ہیں سب کے دل میں یہی ارمان ہے مولا تم مجھ سے راضی ہو جا اے لوگوں ذرا تفتشو بھرو آسمان کے ستارے یہی بول رہے ہیں مولا تو مجھ سے راضی ہو جا آسمان کا سورج یہی کہہ رہا ہے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا آسمان کا چاند یہی کہہ رہا ہے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا میں دورس کرنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا خطہ خطہ سرہ سرہ یہی فکار رہا ہے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا مشرق میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں مولا تو مجھ سے راضی ہو جا مغرب میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں مولا تو مجھ سے راضی ہو جا اللہ اللہ پوری دنیا کا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ستریف سے لے کے آلی تک تابعیت سے لے کے تب تابعیت تک اشرائی مبشرہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ کشریف لا رہے ہیں سب کے دل میں یہی ارمان ہے نولا تم اس سے راضی ہو جاؤ مگر ایک زاد ایسی ہے ایک زاد ایسی بھی ہے کہ اس کے لیے پرپردگار کہہ رہے ہیں میرے پہلو تم اس سے راضی ہو جاؤ عالی حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا باب ناری تکبیل ناری رسالت ناری غوثیت مسلکی عالی حضرت علماء اہل سنت خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا صرف بتانے کا مرصد یہ ہے کہ حاجی صاحب نے یہ پروگرام رکھا کس وجہ سے تاکہ ان کے والدِ گرامی بھی ان سے راضی ہو جائے ہم میرے آقا فرماتے ہیں جس کے والدِ گرامی جس کے ماں باپ جس سے راضی ہو اس کا مولا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کا مولا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور حدیثِ فاق ہے مشکال شریف کی تاعت اللہ ہی تاعت الوالدِ ومازیت اللہ رو مازیت الوالدِ جس کا باپ جس سے راضی اس کا مولا بھی اس سے راضی جس کا باپ جس سے راضی اس کا مولا بھی اس سے راضی اور جس کا باپ اس سے نراز جس کا باپ جس سے ناراض اس کا مولا بھی اس سے ناراض رہتا ہے اس کا مولا بھی اس سے ناراض ہے اے لوگوں آج حال یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھ رکھا باپ پورا ہو جاتا ہے اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں لیکن اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ملعون منعقہ والی نہیں میرے آقا نے ایک بار نہیں تین بار فرمایا کہ وہ شخص زلیل و خوار ہے وہ شخص زلیل و خوار ہے وہ شخص زلیل و خوار ہے جو اپنے باپ کی تعظیم نہ کر سکا جو اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکا جس نے اپنے باپ کی تعظیم نہ کی وہ شخص زلیل و خوار ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس شخص کی ناک مٹی میں ملے اس شخص کی ناک مٹی میں ملے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص کون ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں ہے وہ شخص وہ ہے کہ دونوں ماں باپ دونوں ماں باپ بڑا بے کے عالم میں اگر پہنچ گئے اور اس کے بیٹے نے اس کا سہارا نہ دیا اس کا بیٹا اس کا سہارا نہ بنا تو میرے آقا فرماتے ہیں صبح اللب ید خلی جنت وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو حضرات محترم دیکھئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کر پایا آخری بات ہے یا رسول اللہ میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کر پایا اور میرے والد کا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ اب خدمت میں کیسے کروں میں اپنے والدِ غرامی کی خدمت کو کیسے انجام دوں تو میرے آقا کریم کا فرمان سنو اہلہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اور اپنے والدِ غرامی کے دوست کو تلاش کر جا اپنے والدِ غرامی کے دوست کو تلاش کر اور جب تیرے والد کے دوست مل جائیں تو ان کی تُو اس طرح سے خدمت کر جیسے تُو اپنی باپ کی کرتا تھا تُو ان کی خدمت اس طرح کر جیسے تُو اپنے باپ کی خدمت کرتا تھا مولا تُجھے تُو اپنے باپ کی خدمت کا سباہ بتا کرتا مولا تُجھے تُو باپ کی خدمت کرنے کا سباہ بتا فرما دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے قرآن پاک کے پندر میں پارگی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرماتا ہے کہ تم کسی کو نہ پوجو اور اپنے باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اکس میں پارگی سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے آخر کار تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے استغفراللہ ربی من کل زم من واتو ویلے وَمَا اِلِنَا الْبَلَاغَ السلام